اور ملک بھر میں شدید سردی نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے تو دھند کر آج آج بھی برقرار ہے جس کے باعث ٹریفک کی روانی خاصی متاثر ہو رہی ہے ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول درہم برہم ہو چکا ہے مسافر رول رہے ہیں تو ادھر مہکمہ موسمیات نے سردی اور دھند میں مزید اضافے کی بھی پیش گوئی کرتی ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی دھندنے ڈیرے جمالیے سردی کے شدت میں اضافے سے معمولات زندگی سخت متاثر ہو گئے پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کر آج برقرار ہے بلتستان ڈوین اور بالائی علاقوں میں پارا منفی تیس تک گر گیا سکردو میں درجہ حرارت منفی اکیس اور پشاور میں تین جبکہ کوئٹا میں منفی ایک ہو گیا پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کی شدت برقرار شدید دھند کے باعث شہریوں کو سفری مشکلات کا سامنا ہے دھند کے باعث موٹروے ایم ون پشاور سے برامہ تک ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی خانہ والتہ ملتان تک اور موٹروے ایم فائیب ملتان تا سکھر بھی بند کر دی گئی ایم ٹو ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن منار تک حد نگاہ صرف پچاس تا ہنڈرڈ میٹرز تک رہ گئی ہے اسے جانب ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول درہم برہم ہونے کے باعث مسافر خار ہو گئے محکمہ تعلیم خیبر پختونخواہ کے مطابق شدید سردی اور دھند کے سبب میدانی علاقوں کے سکولوں کی چھٹیوں میں سات جنوری تک اضافہ کر دیا گیا وزیرعالہ محمود خان کی ہدایت پر سکول اب یکم جنوری کے بجائے سات جنوری کو کھلیں گے محکمہ موسمیات نے اسلام آباد پنجاب اور بالائی سندھ کے بیشتر میدانی علاقوں جبکہ خیبر پختونخواہ کے باز ازلا میں شدید دھن چھائے رہنے کی پیش گوئی کر دی تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا موسیقی